حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس روایتے نبی نے فرمایا کوئی شخص جمعہ کی تن غسل کرے اور جتنا طہارت اختیار کر سکتا ہے وہ طہارت اختیار کرے پھر خوشبو اور تیل لگائے اور پھر وہ مسجد کی طرف آئے اور دو بندوں کے درمیان فاصلہ نہ کرے جیسے ہوتا ہے نا کندے پھلانگ پھلانگ کے لوگوں میں جانا مجمع کی اکرام کا خیال کرے اور جتنی نماز اللہ نے اس کے لیے مقدر کیے وہ پڑے اس میں یعنی جمعہ پہ پہلے آئے اور سنتیں بھی پڑے اس میں جتنی نوافل پڑ سکتا ہے پڑے پھر جب امام خطبہ شروع کر دے امام بات شروع کر دے یعنی خطبہ شروع کر دے تو خاموش ہو جائے تو اس سے اور اس سے پچھلے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں رواہ البخاری